سوال یہ پوچھا گیا کیا سودی یا رشوت کی آمدنی پر زکاة فرض ہے سود کا پیسہ آیا کسی کے پاس سود آ گیا رشوت کسی نے کمائی ہے رشوت ہے اس کے پاس رشوت کا مال ہے اور بھی صورتیں ہیں اس میں حرام مال کی اور بھی صورتیں ہیں کسی کا مال چین لیا کرزہ لیا ہوا ہے اور اپنے پار اکھا ہوا نہیں دے رہا امانت ہے کسی کی غصب کر لی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا کسی کی پروپرٹی پر قبضہ کر لیا یعنی جو بھی ایسا مال ہے جو حرام کے زمرے میں آتا ہے اس تمام پر یہ سوال بنتا ہے کہ سودی یا آمدنی ہے سود سے پیسہ آیا یا چوری کا ہے دکیتی کا مال ہے چھینہ ہوا ہے کسی کا اسی طرح رشوت کا مال ہے تو کیا اس پر زکاة ہوگی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے جب یہ سوال پوچھا گیا آپ نے فرمایا زکاة جو دی جاتی ہے وہ ڈھائی فیصد اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساڑھے ستانوے فیصد مال پاک ہو جائے ساڑھے ستانوے فیصد مال پاک ہو جائے تو جس مال کے سو کے سو اس سے نہ پاک ہوں تو اس میں ڈھائی فیصد نکالنے سے وہ کیسے پاک ہوگا ایک بات یاد رہے کہ اگر کپڑا نہ پاک ہو جائے تو پشاب سے پاک نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک ہے اس کو پانی ہی سے پاک کرنا پڑے گا برائی برائی کو نہیں مٹاتی نیکی برائی کو مٹاتی ہے اسی طرح سے اللہ تعالی حلال مال قبول فرماتا ہے زکاة اللہ گرامے دینی ہے ان اللہ طیب و لا یقبل الا طیبا کہ اللہ تعالی پاک ہے اور پاک مالی قبول کرتا ہے تو اس لیے سودی مال اور جو بھی کسی سے اور چھینہ ہوا مال ہے ڈکیتی والا مال ہے اس کا حکم ہے کہ اس کے مالک کو لٹائیں وہ نہیں ہے اس کا پتہ نہیں ہے وارسوں کا پتہ ہے تو اس کو لٹائیں وارسوں کا نہیں پتہ اس لکھ نہیں پہنچ سکتے تو اب بغیر سواب کی نیت کے کسی غریب کو مستحق فقیر کو دے دیں تصدق کر دیں تو یہ اس کا حکم ہے اس کو ٹوٹل کو اپنے مال سے الگ کرنا ہوگا اچھا سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوتا ہے اس میں پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو جو آپ کا اصل مال ہے اصل پیسہ جو جمع ہے جو آپ نے جمع کرایا حلال مال جمع کرایا بینک میں اگر جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یا آپ نے شیئرز خریدے ہیں جو اصل آپ کا مال لگا ہوا ہے اس پہ تو زکاة ہوگی لیکن جو اس کے ذریعے سے نجائز مال آیا ہے حرام کا مال آیا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں جو پروفٹ آیا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ حرام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے محفوظ رکھے واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم